ماشاءاللہ ہزاروں لوگ یہاں پر روزانہ افتاری کا ٹائم جو ہے افتاری کرتے ہیں اور سہری کا ٹائم بے سہری کرتے ہیں پچاس سے زائد ہمارے دسترخان ہیں جہاں پر جو ہے سہر و افتار کا بندوبست کیا جاتا ہے یہ رئی جلیبی سمو سے پکوڑے یہ آگر بھائی دیکھیں یہ آلو کے پکوڑے بھی ہیں اور اس طرح تھال تیار ہوتا ہے روزہ افتار ہو چکا ہے چھیپا صاحب کے دسترخان پر چھیپا صاحب خود بھی ماشاءاللہ افتار عوام کے درمیان میں بیٹھ کے کرتے ہیں اسلام علیکم دوستوں تو بھائی آج ہم موجود ہیں چھیپا کے دسترخان پر تو بھائی ایفٹی سی بیلڈنگ کے ساتھ ہی جو یہ پل ہے اس کے نیچے یہ دسترخان لگا رہے ہیں تقریباً دو ہزار سے ڈائی ہزار بندہ ڈیلی یہاں پر افتار کرتا ہے اور یہ افتار کی میکنگ آپ دکھ رہی ہوگی کہ بھائی تیار ہی ہو رہی ہے پھر ہم اندر بھی آج چلیں گے اندر بھی دکھائیں گے میکنگ کیسے ہو رہی ہے کیسے ان کے رضاکار سارا کام کر رہے ہیں اور کس طرح یہ منیج کر رہے ہیں اتنے اچھے طریقے سے تو آئیں ہم آج یہ چھیپا کی افتاری کا سی آن کرتے ہیں اچھا بھائی دیکھیں جس کا میں بتا رہا تھا آپ کو چھیپا کی افتاری کا یہاں پر تیار ہو رہا ہے کچھ سامان اور دیکھیں بھائی یہاں پر ان کی بریانی وغیرہ جو یہ دے گئے ہیں چاول وغیرہ جو سالن یہ پکتا ہے وہ یہ ان کا کچھن ہے اور پھر آگے چلتے ہیں جہاں سے افتاری جیسے کہ آپ کو پٹا ہے بند رہی ہے اور دیسٹریبیوٹ کیسے ہوتی ہے تو بھائی دیکھیں یہ ان کے رضاکاران سارے یہاں پر چھیپا کے موجود ہیں اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں ایک سائیڈ پر آپ کو دیکھ رہا ہو کہ جلی بھی موجود ہے ساموسے ہیں اس طرح اس طرح پکوڑے ہیں اور آگے کچھ فروٹ بھی ہیں دیکھیں کتنے زبردست طریقے زرزاکار سارے وہ کر رہے ہیں وہ دیکھیں بھائی فروٹ آگے ہیں بھائی یہ بھائی تھوڑا ساموجہ اب جگہ لینی پڑے گی یہ دیکھیں بھائی یہ ہو گیا بھائی یہاں پر یہ شربت جا رہا ہے بھائی ماشاءاللہ سے آگے بھی بھائی ہیں اور اگر آجائیں تو بھائی یہ یہ رہی جلی بھی ساموسے پکوڑے یہ آگے بھائی دیکھیں یہ آلو کے پکوڑے بھی ہیں اور اس طرح تھال تیار ہوتے ہیں یہ بھائی جو تھال تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں تھال اس طرح چل رہا ہوتا ہے یہ سارا یہ افتار کا سامان ہے تربوز آگیا ہے تو ہرود بھی ہیں کیلے ہیں اگر بھائی دیکھیں ان آپ کو تیار ہو کر لوگوں کو بھائی افتار ملتا ہے ماشاءاللہ سارا فروٹ فریش ہی ہیں اچھی چیز ہیں یہ ساری چیزیں اور ماشاءاللہ کتنے بڑے پتیلیں ہیں جو شربت کے تیار ہو رہے ہیں تقریباً دو ہزار کے قریب لوگ یہاں پر افطار کرتے ہیں ایک ساتھ اور ان سب کو منیج کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو دیکھیں ٹیبلز لگی ہوئی ہیں وہاں پر دور تک ٹیبلز ہیں اور صرف یہ ٹیبلز نہ سمجھے آپ یہاں پر بیٹھ کر تو خواہ رہے ہیں اور لوگ ساتھ میں کھڑے ہو کر بھی بھائی افطار کر رہے ہیں تو بھائی بڑا زبردست تو دیکھیں بھائی یہ ہے میرچ کے پکوڑیں یہاں تیار ہو رہے ہیں اور ہاتھ کے آر بھائی یہاں آلو کے پکوڑیں تیار کر رہے ہیں ہمارے بھائی اور تھوڑا سے آگئے ہیں تو بھائی یہ بھی تیل گرب ہے یہاں پر بھی پکوڑیں ہیں اور یہ بن رہی ہے بھائی گرمہ گرم جلیبی یہ دیکھیں بھائی جلیبی بھی تیار ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ بھائی یہ سارے رضاقار بڑی محنت سے اور دل سے کام کر رہے ہیں اور یہی بھائی محنت آگے لے کے جاتی ہے نا بھائی یہ جو چھیپا ہے اس کی ایمبولین سرویس کے علاوہ بھائی آپ کو پتا ہے افتار کے دسترخان سہر کے دسترخان اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو بھائی ایک ہمینیڈی کا بہت زبردست سا یہ مرکز ہے ماشاءاللہ ویسے تو پورا سال ہی دسترخان چلتا ہے چھیپا کا صبح شام لیکن رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے میں چھیپا صاحب نے مخیر حضرات کی مدد سے چھیپا کچن میں بڑے زبردست پکوان تیار کروائیں ان کے لئے لائف سے محسے پگوڑے بن رہے ہیں جلیبی بن رہی ہے ان کے لئے کھیر ہے ان کے لئے زردہ ہے بڑا زبردست ان کے لئے بیپ بریانی ہے ماشاءاللہ جوس ہے فروٹ ہے ان کے لئے ماشاءاللہ جو ہم اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے گھر میں افتاری اور سیر افتار کے لئے تیاری کرتے ہیں اسی طرح چھیپا صاحب نے ان کے لئے جو ہے احتمام کیا ہے بہترین پکوانوں کا چھیپا کچن میں بہترین انتظامات کیے گئے ہیں سیر افتار میں جو ہے پچاس ہزار سے زائد لوگوں کے لئے جو ہے سیر افتار تیار ہوتا ہے اور پھر یہی سے چھیپا کچن سے ہی جو ہے چھیپا کارکو کے ذریعے شہر کے مختلف علاقوں میں پچاس ہزار سے زائد سنٹر ہیں وہاں پر تقسیم کیا جاتا ہے پچاس ہزار سے زائد ہمارے دسترخان ہیں جہاں پر جو ہے سیر افتار کا بندوبست کیا جاتا ہے اور یہی سے چھیپا کچن سے جو ہے چھیپا کارکو کے ذریعے جو ہے یہ سیر افتار کا سمان جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے پھنچا جاتا ہے وہاں پر لوگ کے لئے افتار بوکس ہیں جو مسافروں کے لئے تیار کی جاتے ہیں جو ان کو روڈ پر جلدی میں جا رہے ہوتے ہیں افتار بوکس دے دیتے ہیں نہیں تو وہ بیٹھ کے جو اسی طرح سٹنگ ہے وہ بیٹھ کے کرتے ہیں سہر و افتار اپنا ماشاءاللہ ہمارے جو ہے پانچ ہزار سے زائد رضاکار ہیں جو ان کاموں پر جن کی ذمہ داری ہے مختلف قسم کی جن کسی کے کام پر جو ہے یہ پاکوان بنوانے کی ہے کسی کے کام جو ہے یہ سرف کرنے کی ہے کسی کا کام جو ہے یہ سٹنگ لگانے کی ہے ملہب اس طرح ہماری مکمل منیجمنٹ ہے پانچ ہزار سے زائد لوگ ہیں ہمارے پاس میں یہ مسیج دینا چاہوں گا مخیر حضرات سے جو دیکھنے والے ہیں دوست اپنے بہن بھائیوں سے کہ اس چیپا دسترخان کو بڑھانے کے لئے اسی طرح ایزت اور احترام کے ساتھ کھلانے کے لئے اپنی بھرپور اندازیں مدد کریں اپنے اتیاد اپنے ڈونیشن دیں تو بھائی ایک دو تین چار اس طرح کے اور بھی بہت سے پتیل ہیں جو منٹوں میں بھر دیا جاتے ہیں ان کے رضاکاروں کی طرف جانب سے اور پھر یہ افتار کے لئے لوگوں کو سرف ہو جاتے ہیں تو دیکھیں بھائی تو بھائی دیکھیں جیسے جیسے افتار کا وقت قریب آ رہا ہے تو اب جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا ہے افتار جو ہے باٹنے کا یہ دیکھیں بھائی یہ تال ساتھ میں زردہ ہے اور سموسے وغیرہ ہیں سب چیزیں ہیں اور ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دور تک نظر آ رہے ہیں تو بھائی یہ دسرخان بہت آگے تک چل رہا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بھائی ہمارے لگے میں اور یہ دیکھیں باٹھتے جا رہے ہیں تو بھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کھیر کے تھال بھی جو ہے آ گئے اور مطلب سارا انتظام جو ہے ماشاءاللہ پروفیشنل طریقے سے کیا جاتا ہے یہ دیکھیں سارا ماشاءاللہ یہ بھرا ہوا ہے یہ تو اب یہ اس کو باٹنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو بھائی دیکھیں کھیر دینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور یہ ٹیبل پر رکھنا سٹارٹ کر دی ہے بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے کھیپا کے رضاکار ہیں ماشاءاللہ یہ کام کرتے جا رہے ہیں دیکھیں زبردست اور ماشاءاللہ لوگوں میں کھیر کی تقسیم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے دستر خان ان کا سچ چکا ہے افتار کا اور دیکھ رہے ہوں گے اس طرف بھی کتنے لوگ ہیں ادھر بھی اتنے لوگ ہیں اور کچھ ابھی اس ٹیبل پر بھی لگا آ جائیں گے تو بیڑی آئیں گے اس طرف پورے جنٹ بھرے ہیں اور ساتھ میں یہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں اور وہاں اگر آگی کی طرف جاؤں گا میں دیکھاؤں گا تو وہاں ہے خاری خواتین تو بھرپور افتار ان لوگوں کو مل رہا ہے پیڈ بھر کے کھا رہے ہیں یہ چھیپا کے دستر خان پر تو لوگوں کی بھی کچھ رائے لے لیتے ہیں کہ بھائی واقعی پیڑ بھر کے ملتا آپ کو کھانا یا نہیں بہت اچھا انتظام ہوا ہوئے کوئی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے کمی نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ اتنا غریبوں کے لیے کرتے ہیں ان کو اللہ میاں ہمیشہ قائم دائم رکھے ہمیشہ اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے اور اللہ میاں یہ سب کچھ ایسے چلتا رہے آپ کی قدرت سے ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے یہاں کہ ہم کا افتاری صحیح طریقے سے ملتی ہے اور ادھر سے ملتی ہے اور ہم بڑی دور سے آتے ہیں یہاں افتاری کرنے کے لیے لیپو والوں کا بہت شکریہ ہے اور بہت اچھی افتاری کراتے ہیں اچھا دستخان پر تشریف لاتے ہیں تو یہاں افتار کرتے ہیں تو آج اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے اور ان ہزاروں لوگوں کی جو یہاں پر چھیپا دستخان پر افتار کے لیے تشریف لائے ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے بڑی جو ہے وہ کشی کی بات ہے کہ آج اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے یہ موقع انعیت کیا ان کی دعاوں سے جتنے یا ہزاروں لوگ جو ہے وہ افتار کے لیے چھیپا افتار دستخان میں بیٹھے ہیں ان کی دعاوں سے اللہ نے مجھے بھی یہ توفیق دی کہ میں آج ان کے ساتھ بیٹھ کر الحمدللہ بیسوہ روزہ جو ہے چھیپا افتار دستخان پر میں ان تمام اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی جو فیملیز ہیں وہ تمام یہاں پر جو ہے وہ دور درہ زراقوں سے جو ہے فیملیز بھی تشریف لاتی ہیں بچے بھی آتے ہیں تو میں ان تمام بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر آج الحمدللہ بیسوہ روزہ جو ہے وہ افتار کروں گا تو بھائی یہ روزہ افتار ہو چکا ہے چھیپا صاحب کے دستخان پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ رونک دیکھیں اور پھر سکون ماحول ہے لزاکار بھی سارے بیچ میں آ چکے ہیں ساتھ میں کر رہے ہیں اور چھیپا صاحب خود بھی ماشاءاللہ افتار عوام کے درمیان میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو بھائی زبردست بات ہے یہ تھے چھیپا صاحب کے دستخان کے افتار کے مناظر تو بھائی ماشاءاللہ افتار میں یہاں پر بھرپور آپ کو دیکھا ہوگا اپنے لوگ بھی تھے کافی تقریباً دو سے ڈائی آزار لوگ کا ڈیلی کا یہ افتار ہوتا ہے بھائی اس کے اخراجات بھی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح مینیج ہوتے ہوں گے تو بھائی بریانی بھی تھی فروٹس تھے سمو سے تھے شربت تھا پانی تھا وہ خجور ہیں تھی یعنی کہ سب لوازمات افتار پہ ان کے ٹیبلو پہ ان کے دستخان پہ اور ساتھ میں ایک چیز میں بھول رہا ہوں جو مجھے ابھی نظر آئیے خیر بھی موجود تھی تو بھائی یہ تھا آج کیا ہمارا یہ چھوڑا سا ویلوگ اور یہ تھا چھپا رنگان کا دستخان تو چلیں دیں مجھے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسری ویڈیو مجھے تک کے لئے اللہ حافظ